ہیلو بچوں کیسے آپ سبھی تو آج ہمیں جو آپ کی ہندی کی پرکشہ تھی اریانہ بورڈ کی تو اس کا جو سیٹ ڈی ہے اس کا سولیشن لے کے آئے ہیں تو اس کا جو سولیشن ہے آج ہم آپ کے سامنے کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں تو جو پہلا پرشن ہے کھنڈ کے کا جو پہلا پرشن ہے اس میں کیا ہے سماس کسی کہتے ہیں دیکھیں سماس کیا ہے سماس کسی کہتے ہیں سماس سم پلس آس سے مل کر بنا ہے جس کا ارث ہوتا ہے وستار سے کہنا ہے یعنی کسی بھی چیز کو ہم جب وستار سے کہتے ہیں تو اس کے اندر جو ہمارا سماس بنتا ہے اس کا ادھارن کیا ہے دیکھیں ادھارن ہے اس کا دیش بگتی اور چوراہ اگلا پرشن ہے آپ کے پاس دیکھیں بیٹی اور سنکل کے دو دو پریائے وچی لیکھیں بیٹی کے جو آپ کے پریائے وچی ہیں وہ پتری ہو جائے گا ایک ہو جائے گا آتم جا دوسرا کیا ہو جائے گا آتم جا اور تیسرا آپ کے لئے ہے سوتا سوتا کو یہ جو بیٹی کا پریائے وچی سوتا بھی ہوتا ہے اس کے اور اس کے بعد کیا ہے سنکلپ سنکلپ کے پریائے وچی کیا ہوں گے سنکلپ کے پریائے وچی آپ کے پاس دیکھیں پرتیگیا ہے نشچے اور حج یعنی کہ حج یہ جو تین پر آپ کے ساتھ پریائے وچی ہیں اس کے سنکلپ کے پریائے وچی تین ہیں پرتیگیا نشچے اور حج اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد گیا کا پرشن ہے آپ کا پرادہ پی کا میں پرتے چھاٹے یعنی کی پرادہ پی کا سبد جو ہے اس کے اندر آپ کو پرتے چھاٹنا ہے اس کا جو پرادہ پی کا میں جو پرتے ہے وہ ہوگا ایکہ یعنی کی پرادہ پی کا ہو جائے گا اس کے بعد مدھورتہ میں پرتے چھاٹے مدھورتہ میں پرتے ہو جائے گا تا مدھور جمع میں تا یہ آپ کا پرتے ہو جائے گا نمن میں سے اے وکاری سبد کو چھاٹ کر لکھے یعنی کی آپ کے پاس جو ہے جو پر آپ کے پاس جو سبد دیے گئے ہیں جیسے نم نگر ہے کم ہے وہ ہے کنٹو اس کے اندر آپ کو پریائے وچھا ہے اے ویکاری شبت ہاتھنا ہے اے ویکاری شبت بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر ہے لنگ وچن کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہاں پہ آپ کے پاس اے ویکاری شبت کون سے ہو جائیں گے کم وہ ہے کنٹو یعنی کہ یہ تین جو ہے آپ کے اے ویکاری شبت ہیں اگلا دیکھیں ایچھک اور پرورتی اس کے جو آپ کے تینوں کے ان دونوں کیا آپ کو ویلوم شبت لکھنے ہیں ایچھک جو ویلوم شبت ہے وہ آجائے گا این ایچھک اور پرورتی کا نیوارتی پرورتی کا کیا ہو جائے گا بچوں نیوارتی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے انوپراس الانگکار کی پری بھاسا سو دھارن سو دھارن کا مطلب ہوتا ہے وہ بار بار میں اس کے اندر کیا ہوتا ہے ریپیٹ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے پاس کونسا کونسا ہے جیسے اس کے اندر ادھارن بتایا ہے ترونی تنوجہ تٹ تتمال تروور بہو چھائے یعنی کہ اس کے اندر کیا ہے تیہ کی جو آورتی بار بار ہو رہی ہے تو یہ اینپرہ سلنکار ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں کونسا ہے چوپائی چند چوپائی چند کیا ہوتا ہے اس کے سودھارن ادھارن سہیت آپ کو ورنن کرنا ہے تو دیکھیں یہ ہے ایک ماترک سمچند ہے یعنی چوپائی چند جو ہے ایک ماترک سمچند ہے اس میں چار چرن ہوتے ہیں اور پرتیک چرن میں سولہ ماترہیں ہوتے ہیں کتنی ماترہ ہوتے ہیں سولہ ماترہ ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا کون سا ہے نیکی کردریہ میں ڈال نیکی کردریہ ڈال میں لوکوکتی دی گئی ہے کہ اس کا آپ کو ارث لکھنا ہے تو اس کا ارث ہو جائے گا نشوارث بھاو سے کیا گیا کوئی اچھا کارئے نشوارث بھاو سے کرنا کیا ہے کوئی بھی اچھا کارئے جب آپ کسی بھی نشوارث بھاو سے کرتے تو اس کے لئے ایک لوکوکتی پریوب کی جاتی ہے کہ نیکی کردریہ میں ڈال ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ایک نبند لکھنا ہے موبائل فون بھارتے تیوہار یواؤں میں بڑھتی نشاپرورتی ویدیہ انتھے اور انوشاشن رکھتے دان مہادان ان میں سے کسی بھی ایک ٹوپک پر نبند لکھنا تھا اس کے بعد پرارتنا پتر ہے اس کے بعد آپ کے جو پدی بھاگ یعنی کہ کھنڈ ڈکھے آتا ہے اس کے اندر کیا ہے پدی بھاگ کے نمیلکت بہو وکلپی پرشنوں کے اوچیت وکلپ چن کر اتر پستکہ میں لکھی ہے یعنی کہ اتر پستکہ میں لکھنا ہے پہلا پرشن کے ہے شری کرشن کی ہارل سے کس نے کی یعنی کہ شری کرشن جو ہے اس کی ہارل سے تلنا کس نے کی ہے گوپیوں نے ان کی جو تلنا ہے ہارل سے کری ہے اگلا ہے یہ شبد کس نے کہے ہیں یعنی کہ یہ شبد کس کے ہیں تیش شبد ہیں پرشورام کے کس کے کہے ہیں پرشورام کے کوئی دیو نے بسند کو کس روپ میں چترت کیا ہے کوئی دیو نے بسند کو بالک کے روپ میں چترت کیا کس کے روپ میں چترت کیا ہے بالک کے روپ میں اگلا دیکھئے اگلہ ہے کوی نے فسل کو سورج کی کیرنوں کا کیا کہا ہے کیا ہے کوی نے فسل کی سورج کی کیرنوں کیرنوں کو کیا کہا ہے تو اس کے اندر کیا کہا ہے اس کو کہا ہے روپ آنتر کیا کہا ہے روپ آنتر روپ آنتر ٹھیک ہے اچھا اس سے اگلہ دیکھیں جائے شنکر پرشاد کے انصار آلنگن میں آتے آتے مشکرہ کر کیا بھاگیا یعنی کہ جو لیکھک ہے جائے پرکاس جائے شنکر پرشاد اس کے انسار آلنگن میں آتے ہیں مسکرا کر کیا بھاگ گیا ہے سکھ جو ہے وہ مسکرا کر بھاگ گیا ہے کیا ہے سکھ جو مسکرا کر دیکھئے جو اگلا پرشن ہے وہ آپ کا ہے اٹ نہیں رہی کویتہ میں ہٹانے پر بھی کیا نہ ہٹ رہی یعنی کہ جہاں دیکھئے یہ پرشن کیا ہے اٹ نہیں رہی اٹنا کا مطلب ہے ہٹنا کون نہیں ہٹ رہا ہے آنپے جو یہ ہے آب آنکھ نہیں ہٹ رہی کیا ہے آنکھیں نہیں ہٹ رہی کنیادان قویتہ میں لڑکی کو کیا باچنا نہیں آتا کیا ہے کنیادان جو قویتہ ہے آپ کی اس میں لڑکی کو کیا باچنا نہیں آتا اس کو دکھ باچنا نہیں آتا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں سنگتکار قویتہ میں سب تک شبد بھئے ویکت کرتا ہے یعنی کہ سنگتکار جو سب تک شبد ہے سنگتکار قویتہ میں کیا ویکت کر رہا ہے وہ ویکت کر رہا ہے آپ کے جو سنگیت کے ساتھ سور ہیں ان کو ویکت کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے نیکسٹ پرشن ہے آپ کا یہ جو قویانس دیا گیا ہے تمہاری یہ ہے دن توریت مسکان مرتک میں بھی ڈال دے گی جان دھولی دوسر تمہارے یہ گاتیں چھوڑ کر طلاب میری جوپڑی میں کھلج رہے جل جاتے پرس پا کر تمہارا ہی پران پگھل کر جل بن گیا ہو جیسے کٹھن پاشان تو اس کے جو پرشن ہیں پرستوت قویانس کے قوی اور قویتہ کا نام لکھئے قویت جو اس کے قوی ہیں وہ ناغارجن ہیں اور جو قویتہ کا نام ہے وہ ہے دن توریت مسکان قویتہ کا نام کیا ہے دن توریت مسکان اور قوی کون سے ہیں ناغارجن ہے ٹھیک ہے بچے کا سریر کس سے برا ہوا ہے بچے کا سریر دھول میٹی سے برا ہوا ہے بچے کی مسکان کس میں جان جال سکتی ہے بچے کی مسکان مرتک میں بھی جان ڈال سکتی ہے جلزات جلزات کارت ہے کمل کا فول اس کے بعد اس کے اندر کیا ہے آپ کو نحیط بھاو اور سوندر سپسٹ کرنا ہے مول بھاو سپسٹ کیجئے اس کے بعد اگلا دیکھیں کھنڈگے کھنڈگے میں کیا ہے آپ کے پاس ہے جو گدیا کے بہوی کلپ پر پرشن ہے حالدار صاحب کس کی دیش بگتی کے سامنے نت مستق ہوتے ہوئے جیپ کی طرف چلے حالدار صاحب جو ہے چسمی والے کی دیش بگتی کے سامنے نت مستق ہوئے جیپ کی طرف چلے تو جا نہیں تو میں ہی اس گھر کو چھوڑ کر چل دوں گا پاتھ میں یہ شبد کس کے لئے پرکت ہوئے ہیں یہ شبد جو ہے آپ کے پتوہو کس کے لئے یوز کیے گئے ہیں پتوہو کے لئے یوز کیے گئے ہیں دھیانکھنا کس کے لئے یوز کیے گئے ہیں پتوہو کے لئے اگلا دیکھیں لخنوی انداز کیا ہے لخنوی انداز نامک پاتھ گدیا کی کس ویدھا میں لکھا گیا ہے یہ وینگے ویدھا میں لکھا گیا ہے قسمی ودھا ہمیں لکھا گیا ہے فادربل کے بھارت میں بسنے کے بعد کتنی بار پریوار سے ملنے بیلزیم گئی تو وہ کتنے بار گئے تھے دو یا تین بار سب سے بڑی بہین کی سادی کے سامنے منوبنداری کتنے ورش کی تھی منوبنداری سات ورش کی تھی کتنے ورش کی تھی بسم اللہ خا کے پردادہ کا نام بسم اللہ خا کے پردادہ کا نام تھا استاد سلار حسین خام کیا نام تھا استاد سلار حسین خان اگلہ دیکھئے رکمنی رکمنی حرن کی قطع شریمت بھاگود گیتہ کے شریمت بھاگود کے کون سے سکند میں ہے یہ دشم سکند میں بچوں کس میں سکند میں کون سے سکند میں ہے دشم سکند میں اس کے بعد دیکھئے سنسار کے مزدوروں کو سکھی بنانے کا سوپن کس نے دیکھا کیا ہے سنسار کے مزدوروں کو سکھی بنانے کا سوپن کس نے دیکھا تھا یہ دیکھا تھا کارل مارکس نے قیسی نے دیکھا تھا کارل مارکس نے یہ سپنا دیکھا تھا اس کے بعد آپ کی پاس کیا ہے جو گدیانس پڑھ کر آپ کے پرشنوں کا اوتر دینا ہے اس کے بعد کرتے کا کے باہر جو پرشن کے بعد نایتیگ شکشا کے جو پرشن ہے بچو کیونکہULپن means نایتیگ شکشا کے گیتا کے پندروے ادھائی کا نام کیا ہے پرشطمی یوگ کیا نام ہے پرشطمی یوگ پھر لکشمی بھائی کا بچپن کا نام منی کرنی کا کیا ہے لکشمی بھائی کے بچپن کا نام ہے منی کرنی کا سالی ملی کے شڑھیوں کو پکڑنے کے کتنے طریقے تھے سو سے ادھیک مدن موہن مالوی کی مرتیو کب ہوئی مدن موہن مالوی کی مرتیو بارہ نومبر 1946 کو مہاتمہ بودھ کیا ہے مہاتمہ بودھ کے پتا کا نام مہاتمہ بودھ کے پتا کا نام تھا سودودھن کیا نام تھا بچوں سودودھن ٹھیک ہے تو یہ جو تھا آپ کا ہندی کا جو آپ کا ریانہ بودھ کا آج کا پیپر تھا اس کا جو کمپلیٹ سولیشن تھا ون مارکس کا اور جو آپشنل ٹائپ کا ہے وہ آج ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو جو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں باقی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکی